السلام علیکم شوڑنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے کلاس ٹین آج ہم لیکچر نمبر سیکس میں چیپٹر نمبر ون پاکستان میں تعلیم کے مختلف سوالات نمبر چھبیس تا اکتیس پر ہیں گے پاکستان میں مختلف وقت میں بننے والی مختلف تعلیمی پولسیوں میں اسلامی نظریہ حیات کو کس حد تک مد نظر رکھا گیا ہے پاکستان میں جو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی پولسییں بنی گئی ہیں اس میں اسلامی نظریہ حیات کو کس کس پوائنٹ تک انہوں نے مد نظر رکھا ہے کب تک کس کس پولسی میں انہوں نے اسلامی نظریہ حیات کو یوز کیا ہے تو ہم جواب پڑتے ہیں پاکستان میں ہر تعلیمی پولسی میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ طلبہ اسلامی نظریہ حیات کے سنیری حصولوں پر عمل کریں گے تاکہ وہ ایک ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیث سے مسالی افکار اور کردار کم ظاہرہ کر سکیں یعنی پاکستان کی ہر تعلیمی پولسی میں چاہے وہ وقتی چینجز کے ساتھ نئی تعلیمی پولسی کیوں نہ بنی ہو پاکستان کی ہر تعلیمی پولسی میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے اس بات کو کھلیر کر دیا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اسلامی نظریہ حیات یعنی اسلام کے اکوارڈنگ تمام سنیری اصولوں پر یعنی اسلام کے تمام سنیری اصولوں کے اوپر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے تاکہ وہ ایک ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے تاکہ وہ ایک ذمہ دار بھی انسان بن جائے اور ایک ایڈوکیٹڈ پرسن بھی بن جائیں اور وہ اپنے کردار کو بہتر طریقے سے پیزنٹ کر سکیں اس کا مظاہرہ کر سکیں نیسٹ پویشن ہے مجودہ تعلیمی پولسی میں شعبہ تفقیق کو کیا اہمیت دی گئی ہے مجودہ تعلیمی کو امی پولسی میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آلہ تعلیم کو بین و لقوامی میار پر لانے کے لئے شعبہ تفقیق میں وہ سر تیدہ کرنا ضروری ہے یعنی تو اس conveyم ہماری تعلیمی پولسی چل رہی ہے مجودہ تعلیمی پولسی اس میں اس بات پر بار بار زور دیا جاتا ہے اس بات کو بار بار لائف کرائے جاتا ہے کہ جو عالی علیم ہے یعنی جو ہائر ایڈکیشن ہے اس کو بین و لقوامی میار پر لانے کے لیے اس کو جو ہے شبہ تحقیق میں غصت پیدا کرنا ضروری ہے اس کو جو ہے وائٹ کرنا ضروری ہے اس کو پھیلانا ضروری ہے سٹرینز آپ کو یہ سکرین پر سوال نمبر 32 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ایک سوال نمبر 28 ہے جو کہ پینسل سے لکھا ہوا ہے پاکستان میں بننے والی مختلف تعلیمی پالسیوں میں نصاب اور درسی کتب کے بارے میں کیا تذکیرہ کیا گیا ہے پاکستان میں بننے والی مختلف تعلیمی پالسیوں میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے نصاب اور درسی کتب کو از سرینوں مرتب کیا جائے یعنی کہ مرتب کیا جائے گا یعنی پاکستان میں بننے والی جو جتنی بھی تعلیمی پالسیوں ہوں گی وہ اس کو اس بات میں شامل کر لیں یعنی وہ یہ بات اس میں لازمی شامل کر لیں کہ جو تلیمی پولسی ہے نصاب اور درسی کتب کو اثر نو مرتب کر لیا جائے یعنی ہر تلیمی پولسی میں جو درسی کتب ہے ہماری یعنی جو ہمارا قرآن مجید ہے ہمارا نصاب ہے اس کو ہر چیز میں شامل کر لیا جائے ہر کلاس کے لئے ایک نصاب ایک ان کے لئے کتاب ان کے لیول کی ان کے منٹر لیول کو دیکھتے ہوئے وہ بنا دی جائے اتاکہ دلبہ کی جو صلاحیوں تو کو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکیں نیکس پورشن ہے سکینڈری تلیم سے کیا مراد ہے نووی جمعہ سے بارمی جمعہ تک کی تلیم کو سکینڈری تلیم کہا جاتا ہے یعنی نائن کلاس سے سویلس کلاس کی ایڈوکیشن سسٹم کو سکینڈری ایڈوکیشن کہا جاتا ہے سانوی تلیم کا مرحلہ چار سال کا ہے یعنی نووی جمعہ سے لے کر بارمی جمعہ تک کی تلیم کو سکینڈری تلیم کھا جاتا ہے اور اس کا دورانیا کتما ہے چار سال نیکس پورشن ہے ایلیمنٹری تلیم کی تکمیل کے لیے کتنے سال درکار ہوتے ہیں ایلیمنٹری پہلی سے آٹھنی جمعہ تک کی تلیم ایلیمنٹری یا ابتدائی تلیم کہلاتی ہے ابتدائی تلیم یعنی جو ہم نے فرسٹ اڈیشنل یعنی شروع شروع میں جو ہم نے سیکھا ابتدائی تلیم وہ سانوی تلیم یعنی پہلی تلیم جو ہے پہلی سے آٹھنی جمعہ کی جو تلیم ہے آپ کی فرسٹ کلاس سے لے کے ایٹ کلاس تک جو آپ کی ایڈوکیشن ہے وہ ایلیمنٹری یا ابتدائی تلیم کہلاتی ہے کیونکہ آپ اس میں بیسٹک چیزیں سیکھتے ہیں جس سے اس کا نام ایلیمنٹری یا پھر ابتدائی تلیم رکھا گیا ہے ایلیمنٹری تلیم کی تکمیل کے لیے آٹھ سال کا دورانیا درکار ہوتا ہے آٹھ سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے یا آٹھ سال کی مجد جو ہے وہ درکار ہے یا آٹھ سال کا مرحلہ جو ہے وہ درکار ہے یعنی پہلی سے لے کر آٹھ میں جماعت تکی یہ آٹھ سال پھرسٹ کلاس لے کر ایک کلاس تکی جو تلیم ہے وہ آپ کی ایلیمنٹری یا انتدائی تلیم کے ہلاتی ہے اور اس کی جو دورانیاں ہے وہ کتنا ہیں آٹھ سال ہے نیسٹ اینڈ دل لاس پوزشن ایس آلہ تلیم سے کیا مراد ہے ثانوی تلیم کے بعد کی تلیم آلہ تلیم کے ہلاتی ہے یعنی جو آپ نے ثانوی تلیم کے بارے میں پڑھا تھا یعنی جو ثانوی تلیم ہے ہماری یہ کیا کہتے ہیں اس کو سکینڈری ایڈوکیشن جو ہے اس کے بعد سکینڈری ایڈوکیشن کے بعد آلہ تلیم کہلاتی ہے یعنی 12 کلاس کے بعد جو آپ تلیم حاصل کرتے ہیں وہ آلہ تلیم کہلاتی ہے ثانوی تلیم مکمل کرنے کے لئے کرنے کے بعد طلبہ آلہ تلیم یا پیشہ ورانہ تلیم کے آداروں میں داخلہ لیتے ہیں جو ہیں جو ثانوی تلیم کے بعد جو سکینڈری ایڈر کے بعد جو طلبہ اپنے آلہ تلیم حاصل کرنے کے لئے پیشہ ورانہ تلیم حاصل کرنے کے لئے جو آداروں میں داخلہ لیتے ہیں وہ اچھی اچھی جو ہیں ہائر ایڈوکیشن جو ہیں یونیورسٹیاں یا پروفیشنل ایڈوکیشن کے جو ہیں انسٹیوشن وہاں پہ طلبہ وطلبات کیا داخلہ لیتے ہیں کولوجو میں گریجویشن کی تلیم دو سال میں مکمل ہو جاتی ہے کولوجو میں گریجویشن کی تلیم مکمل ہو جاتی ہے دو سال میں پوسٹ گریجویشن کے لئے مزید دو سال کا عرصہ ذرکار ہوتا ہے یعنی آپ نے جب گریجویشن کر لی جو گریجویشن کر لی اس کے بعد جب پوسٹ گریجویشن آپ نے کرنی ہے اس کے لئے دو سال کا عرصہ مزید ہوتا ہے وہ سیجیشن سے یہ دو سال جو ہیں ہمیں مزید چاہیے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے بہت سے شعبوں میں دکٹریٹ کے محلے تک تلیم کی سہولتیں موجود ہیں یعنی کافی ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ دکٹرز کی تلیم کا جو ہیں ایکسپیریمنٹس ہیں ان کے لئے سہولتیں کافی موجود ہوتی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے اچھے سے اس کو ریویو کرنا ہے اور اس کا قوید بھی لازمی حل کرنا ہے اگر آپ کو اس میں سے کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کا ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل ہم اس کے فردر شوٹ کسٹنانسز کے بارے میں پریں گے اللہ حافظ شکریہ